ان اللذین کفروا لن تغنی عنہم امبالہم ولا اولادہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ و اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اب دوسری طرف انکار کرنے والوں کی سزا بھی بتا دی گئے اور یہ قرآن مجید کا عام انداز ہے کہ جہاں ایک طرف اچھا کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ بتایا جاتا ہے وہاں برا کرنے والوں کی سزا بھی بتائی جاتی ہے تو جو لوگ کفر کریں گے ان کے مال اور اولاد ان کی کام نہیں آئے گی اللہ سے بچا نہیں سکیں گے دنیا میں انسان سب سے زیادہ جن چیزوں کو فوکس میں رکھتا ہے وہ مال اور اولاد اور ان کی خاطر بعض اوقات گناہ کرتا ہے لیکن کامت کے دن یہی اولاد فائدہ نہ دے گی اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یاد رکھئے کہ اللہ کے عذاب کو کوئی طالبی نہیں سکتا کوئی دور بھی نہیں کر سکتا نہ مال کر سکتا نہ اولاد دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر انسان کسی مشکل میں پھنچ جائے تو بعض اوقات مال دے کے چھوٹ جاتا ہے کوئی رشوت دے دیتا ہے کوئی بدلہ دیتا ہے کوئی فائن پے کر دیتا ہے اور باہر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یا پھر بچے ہوں اس کے قابل تو وہ آڑے آ جاتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں فائدہ دیتے ہیں لیکن جو مسئیبت قیامت کے دن آئے گی اس میں مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہاں کفار کی نیکیوں کی مثال دی گئی ہے یعنی اوپر بات ہوئی تھی نا کہ ان اللہ زینہ کفر تو اسی آیت سے متعلق ہے یہ آیت یہ آیت پچھلی آیت کی کنٹینیشن ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں جب وہ کوئی مال خرچ بھی کرتے ہیں دنیا میں تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی کافر کے صدقہ و خیرات اور چیارٹی کے کاموں میں جو وہ دیتا ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے زائع ہو جاتا ہے آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کی مثال کیسے دی کہ جیسے ایک انسان کوئی باغ لگاتا ہے اور وہ خوب پھل پھول لاتا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ ایک موسم بدلہ ٹھنڈی ہوا چلی اور سارا کچھ زرد ہو گیا بیکار ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں خزاں آتی ہے تو خزاں میں کیا ہوتا ہے سرسبز درخت بھرے ہوئے درخت پتوں سے اور سرسبز بھی اور اس کے ساست کلرز والے بھی جو ہی ایک ہوا چلتی ہے ہوا آتی ہے تو اس کے بعد ان کے رنگ بدل جاتے ہیں اور پھر وہ نہ صرف یہ کے رنگ بدلتے ہیں بلکہ گر جاتے ہیں پتے اور گر کے پھر ہوا چلتی ہے تو ان کو اڑا کے دور دور لے جاتے ہیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی شکل ہی نظر نہیں آتی اور اگر درختوں پہ لگے بھی رہ جائے تو ان کا حال خراب ہو جاتا ہے تو یہاں اسی کی مثال دی گئی کہ ایسی ہوا جس میں سخت سردی ہو تھنڈی ہوا چلے جو اس قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یہاں ظلم کرنے والے کون ہیں جو اللہ پر ایمان لائے بغیر آخرت پر ایمان لائے بغیر وہ دنیا میں محنت کر کر کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی کھیتی برباد ہونے والی ہے وہ کوئی پھل لانے والی نہیں ہے تو دوسرے لفظوں میں کفار کا مال خرچ کرنا ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگا کیونکہ جس شخص کا کھیتی تباہ ہو جائے اس کی حسرت اور پریشانی پشمانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کافر کی نیکیاں اس کے لئے کچھ بھی فائدہ من ثابت نہ ہوگی جیسے ابن جدان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب بغفر لی خطیعتی اومد دین تو اس لئے اس کو مساکین کو کھانا کلانے اور صلح رحمی کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تتخذو بطانتم من دونکم لا یعلونکم خبالا وَدُّو مَا عَنِتْتُم قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَاقِلُونَ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناو یعنی گہری دوستی نہ کرو وہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے یعنی جو ہی تمہارے راز ان کو پتا چلیں گے وہ تمہیں نقصان دیں گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو یقیناً بغض ان کے موہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یعنی جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے ایمان والوں کے خلاف وہ تو بہت زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے تمہارے لئے نشانیاں کھول کر میان کر دی ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو تو یہاں پر بتانا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کپڑا جو پلنگ کے اوپر بچھائے جانے والے کپڑے کے نیچے ہوتا ہے اور بتانا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ غم خاری کرتا ہے خاص اہل و ایال خاص دوست ہمراز تو ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کے دشمن ہوں ان کو اپنا بتانا مت بناو دلی تعلق صرف تقویٰ والوں سے رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہلِ بیعت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں یعنی خاندان والے سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہیں جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قریب کس کو بتایا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو متوازے ہوں گے منکسر المزاج ہوں گے اور اچھی اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ قریبی تعلق رکھتا ہے جس کا وہ ہم درد ہوتا ہے اس کا احسان مند بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے دین پر وہ چل پڑتا ہے اور بعض وقت اس سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی وَإِذَا لَخُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ اِنَّ اللَّهَ أَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہا تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے تو یہاں پر مثال سے بات سمجھا دی گئی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے تم اپنے بھولپن میں ان کے ہم درد بھی ہو ہم درد کا کیا ہوتا ہے جن کا درد ایک ہو تو تم ان سے ہم دردی بھی کرتے ہو تم ان کی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو لیکن یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے تو یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ تمہارے دوستوں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپے راست بھی کھول کے مسلمانوں کو خبردار کر دیا اللہ سینوں کے بید بھی جانتا ہے یعنی یہ جو وہ مو سے ظاہر نہیں بھی کرتے جو دل میں چھپایا ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنا پر تمہیں خبر دے رہا ہے اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُو بِهَا وَإِن تَسْبِرُو وَتَتَّقُو اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گیرنے والا ہے یہاں پر ان کی سخت دشمنی کی تفصیل مزید بیان کی گئی کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں اچھی نہیں لگتی نہیں حسد کرتے ہیں تم سے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں یعنی یہ سخت اداوت کی علامت ہے اور بغز کی علامت ہے کہ وہ مومنوں پر آنے والی مصیبت سے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ انہیں رازدار اور دوست بنایا جائے خاص طور پر دین کے کاموں میں اور عام روز مرہ زندگی میں بھی انسان کو ایسے لوگوں سے موتات رہنا چاہیے جو آپ کی خوشی پر خوش نہ ہوں اور آپ کی تکلیف پر خوش ہوں لیکن ایسے لوگوں سے معاملہ کیا کریں وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا سبر اور تقویٰ نیگٹیو ریاکشن نہیں لڑائی جگڑا نہیں اپنے آپ کو سنبھال لو اپنی احتیاط کرو اگر تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُوْمْ شَيَّا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيد ان سب کی کاروائیاں جو ہیں وہ اللہ کو خوب پتا ہے ہمیں ایک دعا بھی سکھائے گئی ہے کہ ایسے دوست سے پناہ مانگی جائے جو انسان کے لیے سنسیر نہ ہو چال بازو اللہمَا اِنِّي أَوْزُ بِكَ مِن جَارِ السُوءِ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَزَابًا وَمِن خَلِيلٍ مَّاکِرٍ اَيْنُهُ تَرَانِ وَقَلْبُهُ يَرْعَانِ ان رَآَا حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِذَا رَآَا سَيِّئَةً اَذَاءَا یعنی ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا اور اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے چھپا دے ذکر ہی نہ کرے اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے تو بات یہ ہے کہ جس کو صبر اور تقوی مل جائے مقابلے کے لیے اس کو بہت سی بھلائی مل گئی وَإِذَغَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح صویرے اپنے گھر والوں سے احد کی طرف نکلے تھے آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متین کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہاں غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے آگے کئی آیات میں مسلسل اس کا ذکر آئے گا غزوہ بدر میں جب ذلہ تامیز شکست ہوئی مشرقین مکہ کو ان کے ستر آدمی قتل ہوئے ستر قید ہوئے تو پھر انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا منصوبہ بنا لیا اور مختلف قبائل سے لوگوں کو جمع کر کے تقریباً تین ہزار کا مسلح لشکر ساتھ لے لیا اور جبل احد کے قریب آکر ٹھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا بعض نے مدینہ میں رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا جبکہ بعض پور جوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اسرار کیا تو آپ ان کی رائے کے مطابق ایک ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے مقام شوت پر عبداللہ بن عبی نے دھوکہ دیا اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا اب مشرقین تین ہزار ہیں اور یہ سات سو ہیں چار گناہ زیادہ ہو گئے وہ بہرحال ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے دو گروہ جو تھے بنو حارسہ اور بنو سلمہ انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی اور سات سو لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا اور صحابہ کو ترطیب دیا اور خاص طور پر عبداللہ بن جبہر کو پچاس تیر اندازوں پر امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے تب بھی اپنی جگہ پہ قائم رہنا حتیٰ کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں لیکن کیا ہوا اس کی تفصیل آگے آئے گی جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے یعنی جب عبداللہ بن عبی تین سو ساتھیوں سمیت چلا گیا تو انسار کے دو قبیلوں بنو حارسہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں بھی کمزوری آگئی اور وہ مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں کلیل تعداد کو دیکھ کر دل چھوڑنے لگے لیکن چونکہ مخلص مسلمان تھے اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے منافق چونکہ منافق تھے اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا اس پر کوئی بات ہی نہیں کی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا لیکن میرے لئے اس آیت کا اترنا گرانی کا باعث نہیں یعنی ہماری بزدلی کا ذکر ہے قرآن میں لیکن ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں اللہ ہمارا مددگار تھا تو اللہ ہمارا مددگار تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہو تو کمزوری کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے کمزور ہونے کے باوجود بھی اس کو ہمت دے دیتا ہے موسیقی موسیقی